بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آبِ زمزم کی تاریخ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ آبِ زمزم ہر مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے اور کتنے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فوائد رکھے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک موجزہ ہے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پیدا کیا گیا جب اس کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا تھا تو کس کے خواب میں آیا کہ اس کو دوبارہ خودا جائے اور جب اس کو دوبارہ خودا گیا تو اس دن سے شروع ہوا تو آج تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پانی ہر مسلمان کے لیے شفایاب بنایا ہے اور سعودی حکومت نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنے ملین ڈالر خرچ کی ہیں یہ سارا مکمل تفصیلی واقعہ جانے گے آج کی ویڈیو میں لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا خانہ کعبہ سے صرف بیس میٹر دور زمزم کا کوئن کرائے ارض پر پانی کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے جس کی عمر پانچ ہزار سال سے زائد ہو چکی ہے جیسا کہ تاریخی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگرنے کی وجہ سے پھوٹا آج تک کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چشمہ ساٹھ ستر سال سے زائدہ عرصہ تک جاری نہیں رہتا مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آج سے پانچ ہزار سال قبل اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیں پانی کا یہ کواں تیس میٹر گہرا ہے جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ اٹھانہ پوائنٹ پانچ لیٹر اور کم سے کم گیارہ لیٹر بتائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ چشمہ اس وقت موجود تھا حریمین شریفین کے امور کے ماہرین مہیلدین الحاشمی کہتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ اس وقت پھوٹا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنی زوجہ حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی اس چٹیل میدان وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا حضرت حاجرہ کے پاس جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کر دیئے اس دوران حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا حضرت حاجرہ نے بچے کو اس چشمے سے پانی پلایا اور خود بھی پی کر پیاس بوجائی زمزم کے پانی کے حوالے سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث بھی مروی ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ امی اسماعیل پر رحمت نازل کرے اگر وہ انہیں کچھ دیر اور وہاں چھوڑ دیتی تو ایک بڑا چشمہ نکلتا یا آپ نے فرمایا کہ ایک موئین دریابے پڑتا تجزیہ نگار محیل دین حاشمی کے بقول حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو یہ برکتوں والی سرزمین بن گیا اطراف و اکناف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی مکہ مکرمہ جزیرت العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکت کی حیثیت اختیار کر گیا مرور وقت کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے بیر زمزم کا پانی خوشک ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کونے کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے یہ کونے دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا آج تک یہ چشمہ جاری ہے اور ہر سال حجاج کرام اور ہر روز آزمین عمرہ اس سے استفادہ کرتے ہیں مجھل دین الحاشمی نے العربیہ ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیر زمزم میں پانی تین مقامات سے آتا ہے یہ پتا چلا ہے کہ اس کونے میں حجر اسود اور جبل ابو کیس اور مقبریہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے زمزم کونے کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک عمارت بنائی گئی ہے مطاف کے وسط میں یہ کئی منزلہ عمارت ہے کونے کے اطراف میں ایک جالی بھی لگائی گئی ہے اس کونے کا ایک پرانا ڈول جس پر 1299 ہجری کی تاریخ تحریر ہے ہریمین شریفین اجائب گھر میں موجود ہے سن تیرہ سو ستتر ہجری میں مطاف کی توسی کے لیے زمزم کی عمارت مسمار کر دی گئی تھی اور اس کی جگہ سین مطاف میں ایک راستہ بنایا گیا تھا حالیہ توسی میں یہ راستہ بھی ختم کر دیا گیا ہے بیر زمزم کے کونے کو سن چودہ سو میں شاہ خالد مرہوم کے حکم پر صاف کیا گیا تھا سن دو ہزار دس میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے سات سو میلین ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی اس منصوبے کے تحت مجد حرام سے ساڑھے چار کلومیٹر دور زمزم کارخانہ قائم کیا گیا اس کارخانے میں زمزم کے پانی کو زخیرہ کیا جاتا ہے تیرہ ہزار چار سو پانچ مربع میٹر پر بنائی گئی اس عمارت میں یومیا دو لاکھ گلین زمزم زخیرہ کیا جاتا ہے جسے حرم مکی میں استعمال کیا جاتا ہے زمزم کے پانی کو ٹینکروں کی مدد سے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے مجد حرامے زمزم کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا معقول انتظام ہے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے سات ہزار پوائنٹس بنائے گئے ہیں ناظرین یہ تھی آپ اس زمزم کی مکمل تاریخ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی جزاک اللہ